موسیقی معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اویگن نیوز میں آپ کا خیر مردم ہے سچ کا ساتھ میں آپ کا مذبان سید بختیار الدین قادری آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں جامعہ تشدد کے ایک سال بعد بھی ایف آئی آر درج نہیں اب امید بھی نہیں وی سی کسانوں کے مظاہرے پر سکسن نے خود کو گولی ماری سوسائیڈ نوٹ میں کہا سرکار انصاف نہیں کر رہی ہے سکسن کی خودکشی کے بعد غم و غصے کی لہر پارلیمنٹ کا سرمایہ ادلاس نہ بلانے پر پریان کا چراغ پا چیف جسٹس اندرہ پردیش کا تبادلہ سپرین کورٹ نے ان ایس اے کے تحت کفیل خان کی نظر بندی کے سلسلے میں ہائی کورٹ کے آرڈر میں مداخلت سے انکار کر دیا تلنگانہ کا لاؤ این آرڈر سارے ملک کے لیے مثال آندرہ پردیش کی راجدانی امروطی میں ہی رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تلگولیشن پارٹی کے احتجاج کو ایک سال مکمل کڑپا میں سرخ سندل کی لکڑی کا بڑا زخیرہ زب تین بینریہ ستیس مگلس گرفتار جامعہ تشدد کے ایک سال بعد بھی ایف آئی آر درج نہیں اب امید بھی نہیں وی سی گزشتہ سال دسمبر میں شہریت قانون کے خلاف ہوئے مظاہرے کے بعد دہلی پولیس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کیمپس میں گھس کر لاتھی چارج کیا تھا جس میں تقریباً ایک سو لوگ زخمی ہوئے تھے وہیں ایک سٹوڈنٹ کے ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی جامعہ ملیہ اسلامیہ کیمپس میں دہلی پولیس کے حملے اور طلبہ کے بے رہمی سے پٹائی کیے جانے کے واقعے کہ ایک سال بعد بھی اس معاملے میں یونیورسٹی کی جانب سے پولیس میں درش کرائی گئی شکایت اب تک ایف آئی آر میں تبدیل نہیں ہو پائی ہے تاری گھٹنا ہے ہم بھول نہیں پا رہے ہیں اس ساری چیزوں کو اکثر کچھ فرینڈز ہیں جو لوگ بولتے ہیں کہ ان کو سب خواب میں دکھتا ہے کہ ایسے یونیورسٹی میں پولیس ہے لاتھی چارج ہو رہا ہے ان وی آر سٹک این سچا سیچوائشن تو یہ ٹراؤما زندگی بھر رہے گا پندر تاریخ کو جب کیمپس کے اندر پولیس گھوسی تو اس مصطفہ بھائی کو جب دوسری بار میرا ان کے دونوں ہاتھ ٹوچکے ہیں وہ میرا مو دیکھتے ہیں میں ان کا مو دیکھا دونوں کے آنکھوں میں آسو تھے اس دن ہم لوگ سمجھ نہیں پایا تھے کہ ہوا کیا میں نے کہا بھائی آپ سے تو ان نے ملا آپ کہیں اندر بیٹھے ہوئے کہیں سیفل اندر آ کر ماننا شروع کیا پوچھا تک یہ ایک بیسکلی بیچاروں کی لڑائی ہے اور کوئی نئی لڑائی نہیں ہے بیچاروں کی لگ بھگ سو سال پورے ہو گیا ہے کسانوں کے مظاہرے پر سکسن نے خود کو گولی ماری سوسائیڈ نوٹ میں کہا سرکار انصاف نہیں کر رہی ہے مرکزی حکومت کے تین نئے اور متنازع قوانین کے خلاف کسانوں کے مظاہرے کی حمایت کرنے والے ایک سیک مبلغ نے بت کو دہلی واقع سنگھو بارڈر پر خودکشی کر لی ریپورٹ کے مطابق سکسن کے پاس سے پنجابی میں ایک ہاتھ سے لکھا خد بھی برآمد ہوا جس کی پولیس جانچ کر رہی ہے ختم مبینہ طور پر کہا گیا ہے کہ پینسٹھ سالہ سنت رام سنگھ کا ماننا تھا کہ سرکار کسانوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہے رو رو کر بہت برا حال ہے کیونکہ لاکھوں لوگ ان کو مانتے تھے کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کا اپارتی شریر ہے جو ان کا شریر ہے جو ان کا شب ہے وہ یہاں پر پہنچا اور تمام سنگتوں کا کہنا یہ ہے کہ کسان اندولن میں انہوں نے اپنی شہادت دی ہے کسانوں کے لیے وہ شہید ہوئے ہیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جانکاری یہ ملی ہے کہ کسان اندولن میں دنل نہیں ہے پتر ہیں پتر ہے پتر ہے پتر ہے کسی نے اس کے پتر ہے کہ کسی نے مارے پنسک بات بات رہے ہیں کہ باپرن میں بیٹھاں کہ باپر انڑا انہوں نے نہیں چاہتے ہیں کیا سبود بھاگتے ہیں کیا سبود دے ہیں اب آپ کے سبود دے ہیں آپ شہیدہ پچاری سے تھا ماڑوں نے پار دے ہیں کیا کریں کیا دکھائیں ان کو کیا دکھائیں ان کو جو ان کا خdersل置 کئیر آجائےJI سکھ سنگ کی خودکشی کے بعد غم و غصے کی لہر کانگریس کے ترجمان رنڈیب سنگھ سرجے والا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے موڈی حکومت پر حملہ بولا اور کہا موڈی حکومت کی زد خودکش ہے کیونکہ یہ ملک کے اناج پیدا کرنے والوں کی جان کی دشمن بن گئی ہے آندولن کے راستے پر کھڑا کسان اور مزدور کی آتما کرا رہی ہے دیش کی مٹی کھیت کھلیاں نیائے مانگ رہے انداتا اپنا ادھکار مانگ رہا ہے اور موڈی سرکار انہیں گھاو دینے میں جھٹی ہے کبھی راشتری راجمارک خودوا کر کبھی کنٹیلے تار لگوا کر کبھی مٹی کے باند بنوا کر کبھی سڑکوں پر کھائیاں خودوا کر کبھی تھنڈ کے موسم میں دھرتی کے بیٹوں پر واتر کینن چلوا کر اور کسانوں کے بیٹوں یعنی پولیس اور فوج کے جوانوں کو کسانوں کے سامنے کھڑا کر سنگین کے سائوں میں درانے کی کوشش کروا کر پارلیمنٹ کا سرمایہ ادلاس نہ بلانے پر پریانکا چراخ پا کانگریس کی جنرل سیکریٹری پریانکا گاندی وارڈرا نے پارلیمنٹ کا سرمایہ ادلاس نہ بلانے پر موڈی حکومت کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ وہ سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پارلیمنٹ سیشن بلاتی ہے لیکن کسانوں کے مسائل پر بات نہ ہو لہٰذا وہ سرمایہ ادلاس ملتوی کر دیتی ہے بی جے پی اوز ہر یوجنہ کی کریٹیکل ہے جو یوجنہ غریبوں کے لیے اور کسانوں کی سعیتہ کے لیے بنتی ہے وہ انہی یوجنہ کو چاہتے ہیں جن سے ادیوگ پتیوں کا فائدہ ہو ان کی جو کسان بیما کی یوجنہ ہے ان کی جو جس کو یہ کہتے ہیں کسان سممان یوجنہ جس کو میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ کسان اپمان یوجنہ ہے بس یہ انہی یوجنہوں سے خوش ہوتے ہیں جن سے کسی کا فائدہ نہیں ہے صرف ادیوگ پتیوں کا فائدہ ہے چیف جسٹس آندھرہ پردیش کا تبادلہ وزیر آلہ آندھرہ پردیش جگن موہن رڈی کے چیف جسٹس اس اے بوبڑی کے نام مکتوب کے تنازو کے بعد سپرین کورٹ کے چیلنج نے چودہ دسمبر کو اپنے اجلاس میں ریاست کے چیف جسٹس جے کے مہشوری کے سکم ہائی کورٹ کو تبادلے کی سفارش کی تھی اس سفارش پر عمل کیا گیا ہے سکم ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اے کے گو سومی کو مہشوری کی جگہ مقرر کیا جائے گا سپرین کورٹ نے انیس اے کے تحت کفیل خان کی نظر بندی کے سلسلے میں ہائی کورٹ کے آرڈر میں مداخلت سے انکار کر دیا سپرین کورٹ نے جمعیرات کے روز الہباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا جس نے قومی سلامتی ایٹ انیس اے کے تحت ڈاکٹر کفیل خان کی نظر بندی کے حکم کو ختم کر دیا تھا اور ان کی فوری رہائی کا حکم دیا تھا تلنگانہ کا لا آئین آرڈر سارے ملک کے لیے مثال ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ کا لا آئین آرڈر سارے ملک کے لیے مثال ہے جس کا سہرہ وزیر آلہ کیسی آر کو جاتا ہے جنہوں نے امن کی برقراری امن و سکون اور ہماجہتی ترقی کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا آندرہ پردیش کی راجدھانی امروطی میں ہی رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تلگو درشم پارٹی کے احتجاج کو ایک سال مکمل کڑپا میں انشار تلگو درشم امیر بابو کا احتجاج امروطی میں ہی راجدھانی کے قیام کو لے کر گزشتہ ایک برس سے تلگو درشم پارٹی احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں آج احتجاج کے ایک برس کی تکمیل پر کڑپا میں واقع تلگو درشم پارٹی کے زلہ دفتر سے احتجاجی ریالی نکالی گئی جو براہ جیو آفیس کے آر ٹی سی بس ٹین کے قریب امبیت کر کے مجھے سمع تک پہنچی جہاں پر امیر بابو نے اخباری نمائندوں سے خطاب کیا موضوعی موجود چرچیل آنٹی دی اٹوانٹی پرانتب لوں اینہ ڈیل بڑی میروں محفظ ۶۸۸۸۶ موسیقی موسیقی کڑپا میں سرخ سندل کی لکڑی کا بڑا زخیرہ زب تین بین ریاستی سمگلرس گرفتار جلہ اسپی کڑپا کے کین ان براجن کی پریس کانفرنس ریاستی آنڈرہ پردیرس جلہ کڑپا کے سینئر ریپورٹر یوسف علی خان نے بتایا جلہ اسپی کڑپا کے کین ان براجن نے یہاں منقیدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بین ریاستی سمگلرس سری نیوہ سلو کے ساتھ دیگر دو سمگلروں ناغہ راجو اور مدھو کو گرفتار کر کے ان کی تحویل سے ایک کروڑ مالیت کی سرخ سندل کی لکڑی ایک ایچر لاری ایک کار ایک موٹر سیکل کو ضبط کر لیا گیا سری نیوہ سلو پر پی ڈی ایکٹ لگا دیا گیا اند براجن نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ سرخ سندل کی لکڑی کی سمگلنگ میں ملوث ہونے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی قید چند لگا ان خبریں بنے رہے آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے اب اجازت دیجئے اویکن نیوز تین کو اور سبسکرائب تیجئے ہمارے اس چینل کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہ خیال موسیقی موسیقی